بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہفتہ رفتہ سروس نیوز میں ایک تفہہ پھر آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں گورنمنٹ سروینٹس کے لیے بہت سی خبریں شامل ہیں ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا آپ کو پورے ہفتہ کی اہم خبریں ایک ہی ویڈیو میں ملنے والی ہیں پہلی خبر ہے کہ الیکشن کمیشنہ پاکستان نے ان ملازمین کی پوسٹنگ ٹرانسفر پر پبندی آیت کر دی ہے جو الیکٹورل رول دوزار اکیس دوزار ب کی رویعن پر تینات ہیں الیکشن کمیشن نے وفاقی اور سبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ ان افیسلز اور افیشلز جو انتخابی فارستوں کی نظر سانی پر تینات ہیں ان کا کام مکمل ہونے تک انہیں ٹرانسفر نہ کیا جائے پنجاب حکومت کے حوالہ سے ایک خوش خبری ہے کہ پنجاب بھار میں ایک لاکھ خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے وزیر اللہ نے منظوری دے دی ہے برتی خالص میرٹ پر ہوگی اگلے دنوں میں اشتہارات آ جائیں گے وزیر اللہ پنجاب نے سی ٹی ڈی یعنی کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کو کارگردگی کے بنیاد پر دو ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا اعلان کیا تھا اب اس کے لیے رقم جاری کر دی گئی ہے اگلی خبر حیدی خوش رواہ مہنگائی کے خلاف آل پاکستان کلرک اسوسییشن نے پورے ملک میں کلم چھوڑ ہرتال کی ہے حکومت کو ٹارگیٹڈ ریلیف کی بجائے لوگوں کی کوئیت خرید بڑھانی چاہیے تنخواہیں اجرتے اور پینشن میں اضافہ کرنا چاہیے پنجاب حکومت سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چیئرمن پنجاب فیزیکل ایجوکیشن نے ٹیچر ایسوسییشن کے خط کے جواب میں مطلع کیا ہے کہ فیزیکل ایجوکیشن کی بھرتی اور پرموشن کے لیے سیکٹری پنجاب سکول ایجوکیشن سے رابطہ کریں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نیشنل بینک آف پاکستان پر سائبر سیکورٹی حملہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ خبر غلط ہے کہ نو دوسرے بینکوں کا ڈیٹا چھوڑا لیا گیا ہے بلکہ نیشنل بینک آف پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے بینک پر سائبر سیکورٹی اٹیک ہوا ہی نہیں ہے نیشنل بینک آف پاکستان کا ڈیٹا اور فانڈز دونوں ہی محفوظ رہے ہیں اگری خبر ہے جی خیبر پاکستان کا ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے پیپلز فانڈ رولز کے تحت کلرکز وارڈنز لیب اسسسٹنٹس اور پیش اماموں کا اجازیہ اکیس ہزار رپے مہانہ سے بڑھا کر چوبیس ہزار رپے مہانہ کر دیا ہے یہ اضافہ فوری طور پر نافضل عمل ہوگا یعنی نوٹیفیشن کی اجراء کی تاریخ بیس اکتوبر دوزار اکیس سے ملے گا سندھ سے اچھی خبر ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے اکاؤنٹس سکیل نمبر چودہ کو اسسسٹنٹ اکاؤنٹس افیسر سکیل نمبر سولہ میں ترقی دے دی ہے ترپن لوگوں کو پرموٹ کیا گیا ہے لسٹ آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں اگلی خبر بھی سندھ سے ہے سندھ حکومت نے ان فیکلٹی میمبرز کو جو کرونا ریلیٹڈ ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں ہیلتھ رسک الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے بقیدہ نوٹیوکیشن جاری کر دیا ہے سندھ حکومت نے لوکل فنڈ آرڈٹ میں کانسل ایمپلائیز جن کے سروس پروفائلز تصدیق شدہ نہیں ہیں ان کو مطلقہ پوسٹے ہٹانے کا آرڈر جاری کر دیا ہے ایمپلائیز کی فرحصت آپ سامنے سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں یہ کوئی ٹونٹی فائیو ایمپلائیز ہیں سندھ یونیورسٹی نے تمام اہل امیدواروں کو ایم اے پریویس ایکسٹینڈر پروگرام سلانہ امتحان کے لیے فریش کینڈی ریٹس کو تیرہ ہزار روپے امتحانی فیض جمع کروانے کو کہا ہے امتحانی فارم یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے بائیس نومبر دوہزار اکیس تک جمع کروانے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی